سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز اسلام علیکم و رحمت اللہ ام عثمان انڈیا سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا خواتین بالوں پر گولڈن کلر کر سکتی ہیں کیا بالوں پر گولڈن کلر کرنا جائز ہے جبکہ نیت اپنی اور اپنے شوہر کے لئے زینت کی ہو نیز یہ بھی بتا دیں کہ کیا اس طرح وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا نہیں دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ گولڈن کلر کا استعمال کرنا یہ جائز ہے بلکہ اگر چالیس سال سے پہلے بلائک کلر کا بھی استعمال کر لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے چالیس سال کے بعد وہ کلر جو بالوں کے ہوا کرتے ہیں یعنی کہ گولڈن اور ریڈ وغیرہ تو ان کے استعمال بھی جائز ہے البتہ چالیس سال کے بعد بلکل بلائک کلر یعنی ڈارک بلائک کا استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ کلر کر لیا اب وضو ہوگا یا نہیں تو یاد رکھی یہ وضو کا تعلق جو ہے یہ کلر سے ہے کلر اگر ایسا ہے کہ اس میں پانی نہیں جاتا یعنی کوئی تہہ والا کیمیکل ہے پھر تو لا محالہ وضو اور غسل نہیں ہوگا اس کا پتہ کیسے چلے کہ یہ کیمیکل تہہ والا ہے یا نہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کاغذ پر وہ کیمیکل لگائیں اس کے بعد اسے ہٹا دیں پھر اس کاغذ پر پانی کا کترہ ٹپکائیں اگر وہ پانی کاغذ کے آر پار چلا جائے پانی کا وہ کترہ کاغذ میں جذب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی اس کیمیکل کے نیچے جا سکتا ہے ایسا کلر اگر بالوں یا ہاتھ پر لگائیں تو وضو اور غسل ہو جائے گا اگر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پانی کا کترہ جو ہے اس کاغذ کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے نیچے جذب نہیں ہو رہا آر پار نہیں جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیمیکل کی ایک لیئر ہے یہ تہہ والا کیمیکل ہے اس کی تہہ جم جاتی ہے جب تہہ جم جاتی ہے تو پانی نیچے نہیں جاتا ایسا کلر پھر اگر آپ ہاتھوں پر یا سر پر لگاتے ہیں تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا ایسے کلر سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی موسیقی